السلام علیکم جیسا کہ عید الازحہ کا موقع ہے اس موقع پر ہم اپنی چھوڑیاں بگدے دھانتیاں وغیرہ کو تیز کرواتے ہیں تو جس کے لیے ہمیں بہت سارا ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے کیونکہ رش بہت ہوتا ہے اور بہت سارے پیسے بھی ہمارے لگ جاتے ہیں کیونکہ مہنگائی ویسے ہی بہت ہے اور اس دنوں میں تو ویسے بھی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کے بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں تو آج میں آپ کو سلائی مشین کے ساتھ ان چھوڑیوں کو بگدوں کینچیوں کو یعنی کہ ایون کے ہر چیز تیز ہو جاتی ہے اس سے بہت ہی آسان ٹیپس بتاؤں گی جس کے ساتھ آپ اپنے گھر میں ہی اس کو ان چیزوں کو تیز کر سکتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے ریگ مال لینا ہے ریگ مال جو ہے وہ کسی بھی سٹور سے آپ کو مل جائے گا موٹر سیکل مکینک کی پاس بھی ہوتا ہے ہارڈ ویئر کی دکان پر بھی ہوتا ہے تو ایون کے یہ ہر شو پر آپ کو آویلیبل ہوگا تو آپ نے وہ لینا ہے اور اس کی سٹریپ کارٹ لینی ہے مشین کے حساب سے آپ نے چھوٹی چھوٹی سٹریپ کارٹ لینی ہے کارٹ کے آپ نے اس کی دو سٹریپ جو ہے وہ رکھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے لینی ہے ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ لینی ہے ڈبل ٹیپ کو آپ نے مشین کے ہینڈل پر لگا دینی ہے تو اس طرح سے آپ نے پورے ہینڈل پر جو ہے وہ ڈبل ٹیپ کو لگاتے جانا ہے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ ڈبل ٹیپ جو ہے وہ اجیسٹ ہو جاتی ہے اس کے اوپر تو آپ نے اس کو پوری کو کور کر لینا ہے کور کرنے کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشین بہت آسانی کے ساتھ گھوم رہی ہے اگر آپ کے پاس دوسری مشین ہے تو وہ بہت ہی اچھی ہے یعنی کہ مشین دوسری ہے تو یہ تو میرے پاس ہینڈل والی ہے تو اس لیے تھوڑی مشکل ہوگی لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس مشین مشین موٹر والی ہے تو یہ بہت ہی تیزی کے ساتھ جو چھوٹیاں ہیں بلکل ایسے ہو جائیں گی جیسے کہ آپ نے بزار سے تیز کروائی ہوں تو اس سے تمام چھوٹی بڑی چھوٹیاں ہوتی ہیں کینچیاں وہ اس سے ہو جاتی ہیں تیز تو آپ نے اس طرح سے کر کے اس کو چلاتے جانا ہے اور اس طرح سے اوپر رکھنی ہے چھوٹی تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی چھوٹی کی دھار جو ہے بہت زیادہ تیز بن جائے گی تو آپ نے موٹر کے ساتھ جب مشین چلانی ہے تو یہ اتنی تیز ہو جائے گی کہ اس کی دھار کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ واقعی سلائی مشین کے ساتھ اس قدر جو چھوٹیاں ہیں وہ تیز ہو سکتی ہیں تو آپ نے اسی طرح کرتے جانا ہے اور اپنی چھوٹیوں کو گھر پر ہی تیار کریں امید ہے آپ کو یہ ٹپس بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیک اور ان کا بٹن دبانا مت بھولیے تاکہ میرے آنے والی ہر انفرمیٹیڈ وڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو اس طرح آپ اپنی کینچیوں کو بھی تیز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میری نیکس ٹپ جو ہے وہ بھی اسی طرح چھوٹی کو تیز کرنے کے حوالے سے اگر آپ کے پاس ریک مال ڈبل ٹیپ نہیں ہے تو آپ اس حصے پر جس پر میں ویڈیو میں دکھا رہی ہوں اس حصے پر آپ نے چھوٹی رکھنی ہے اور مشین کو چلاتے جانا ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ کی چھوٹیوں کی دھار جو ہے بہت زیادہ اچھی بن جائے گی تو اس طرح سے بھی آپ اپنی چھوٹیوں کو تیز کر سکتے ہیں اور اس کی اچھی دھار بنا سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ والی ٹپ بھی پسند آئی ہوگی یہ بہت ہی یونیک ٹپ ہیں اور آپ یقین مانے کہ جب آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ ایسے ہی ہم اتنے پیسے ضائع کرتے رہے ہیں تو اب ایک ٹپ جو ہے وہ ہے کپ کے ساتھ اگر آپ کی چھوٹی موٹی چھوٹیاں ہیں تو آپ کپ کی بیک سائیڈ پر بھی اس کو تیز کر سکتے ہیں تو آپ کپ کی بیک سائیڈ لیں اور اس پر اس طرح سے کریں گے تو چھوٹی کی دھار جو ہے وہ بہت اچھی بن جائے گی اگر آپ کے پاس گریٹر ہے اور آپ اسے تیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کپ کی بیک سائیڈ اس کے اوپر پھیریں گے تو اس سے گریٹر جو ہے وہ بھی تیز ہو جائے گا تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ